اسلام علیکم ویرز بیدہ خیریت سے ہوں گے آج ہم ٹیچر حضرات کے لئے ایک آن لائن میتھڈ لے کے آئے ہیں جی پی فنڈ نکلوانے کا پہلے جی پی فنڈ کے لئے جو ہے وہ ایجی آفیس کے چکر لگانے پڑتے تھے اب ایسا نہیں ہے اب آپ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اپنا جی پی فنڈ اور آپ کے اکاؤنٹ میں ویدن 2-3 ڈیز جو ہے اگر پروسس جو ہے وہ چلتا رہے تو 2-3 ڈیز کے اندر آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آپ کا جی پی فنڈ کے پیسے جو آپ ایڈوانس نکلواتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو ویڈیو میں انتک مرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کا جو بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے اور آپ کا کوئی سٹیپ جو ہے وہ مسنا ہو چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکنز روڈ پیس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے تو کنسائنٹ ٹیچر کا حرمس اکاؤنٹ کھول لینا ہے اور اس میں یہ جو آپ کو منیو بار اوپر نظر آ رہے ہیں یہاں پہ فائننس منیجمنٹ کی آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹیچر کا ڈیٹا میں ہائٹ کر رہی ہوں کیونکہ that is personal to that teacher so that's why I'm ہائڈing all the ڈیٹا فائنس منیجمنٹ کو میں نے کلک کیا اس کے اندر جو ہے وہ advanced GP fund کی option ہے اس کو کلک کیا تو یہاں پہ مزید دو options ہیں initiate request اور GP fund کی list اس میں initiate request میں آپ request send کریں گے اور GP fund list میں اگر آپ نے پہلے کوئی جو ہے وہ GP fund نکلوایا ہوئا ہے تو وہ list میں 1,2,3 کر کے جو ہے وہ آ جاتا ہے تو میں اب initiate request کروں گی initiate request کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو form open ہوگا اس میں یہ دیکھیں GP fund number جو ہے یہ application number ہے یہ automatically جو ہے وہ generate ہو جاتا ہے GP fund type ہے اس میں next option refundable non refundable refundable ہوتا ہے کہ آپ کی salary میں monthly جو ہے وہ کٹتا رہتا ہے اس کی کیس بن جاتی ہے اور آپ گورنمنٹ کو جو ہے وہ refund کرا دیتے ہیں اور پھر at the end or at the retirement time جو ہے وہ آپ کو again واپس مل جاتا ہے non refundable کیا ہے یہ آپ کو جو ہے وہ واپس نہیں کرنا پڑتا month by month within the salary یہ آپ کو جب 80% مل جاتا ہے تو وہ آپ کے total میں سے deduct ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ اس کو refund نہیں کرتے every month تو یہ teacher جو ہے جن کا میں apply کر رہی ہوں یہ actually 50 above ہے تو اس کا income ہے non refundable بھی apply کر سکتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس option ہوتی ہے کہ 45 سے لے کے اور 60 تک جو ہے non refundable apply کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو retirement قریب ہوتی ہے so that's why اب non refundable بھی مزید categories آ جائیں گے کہ first initiation age more than 50 year second initiation age more than 50 year اور age 45 to 50 تو یہ first time initiate اپنا GP fund کر رہی ہے اس کو first initiation age more than 50 year جو ہے وہ select کر لوں گی 45 سے 50 کی درمیان بھی اب انہوں نے option دے دی پہلے اب اب 50 بلا کرتا تھا اب 45 to 50 years بھی non refundable آپ GP fund لے سکتے ہیں تو میں ان کے جو ہے وہ first initiation age more than 50 years کرتی ہوں available amount ان کی ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کی salary slip سے مل جائے گی اس teacher کی جو ہے وہ میں available amount ڈال رہی ہوں requested amount ہم ڈالیں گے جتنی آپ نے request کرنی ہے وہ ڈال دی میں نے اور اس کے بعد bank account number ڈالیں گے جی employee کا اس کے بعد branch name ڈالیں گے branch کس branch میں آپ کا account ہے bank کا name اور اس کے بعد branch کا name with اس کے جو ہے بھول ہوتا ہے branch code اس کے ساتھ purpose ہم ڈالتے ہیں جی marriage of son اور پھر سیلری سیپ اٹیچ کریں گے ہم لے ٹیسٹ چوز فائل کریں گے آپ جے پی جی میں جو ہے بھی کر سکتے ہیں اس کے maximum size جو ہے وہ 900 کے بھی ہونا چاہیے یہ میں نے پروسس کے اوپر کلک کیا تو یہ میری ریکویسٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دی انسٹیٹویشن کے پاس چلی جائے گی اور میرے پاس جو ہے وہ اس کا سٹیٹس آ جائے گا ویٹنگ فور اپرووول آف ہیڈ میسٹریس پائی اور یہ اٹیچمنٹ ہم نے جو سیلری سیپٹ کے لگائی تھی اس ڈیٹیل کو اوپن کروں گی اگر میں تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ پوری ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی کہ میں نے کیا کیا جو ہے وہ اپلائے کیا ہے کتنی امام ریکویسٹ کی ہے ٹوٹل کتنی امام جو میں نے اپلائے کرتے ہو اس کے انفرمیشن دی تھی وہ تمام کے تمام جو ہے وہ یہاں اپن ہو جائے گی تو یہ ریکویسٹ میری جائے گی ہیڈ آف دہ انسٹیٹویشن کے اکاؤنٹ میں وہاں سے جا کے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آگے جی ہم ہیڈ کے اکاؤنٹ میں وہاں بھی ہم اسی اپشن میں جائیں گے فائننس منیجمنٹ میں ایڈوانس گی پنڈ میں لیکن یہاں ہیڈ آف انسٹیٹویشن کے جو اکاؤنٹ میں ہے وہاں ایک اور اپشن ہوگی اپلیکیشن کی اپلیکیشن پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ یہ اپلیکیشن آگئی یہ بھی جو میں نے اپلائے کیا یہ ریکویسٹ یہاں پہ آگئی اس کی میں نے ڈیٹیل اوپن کی ڈیٹیل اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اپشن ہوتی ہے کہ اس کو ہم فارورڈ کریں یا ریجیکٹ کریں تو یہ میں اس کو فارورڈ کرتی ہوں اور سبمیٹ کر دوں گی تو یہ ریکویسٹ ہماری چلی جائے گی پینڈنگ میں یہ اب نیکسٹ اس کا آگیا فارورڈ جی پی فنڈ ہسٹری میں آگیا جی یہ ویٹنگ فور اپرووال آف ڈی او اے سی اے اپوائنٹنگ اوٹھورٹی جو ہے ہماری ان کے پاس چلا جائے گا آگے ان کے پاس اپشن ہے کہ وہ سارا کیس دیکھنے کے پاس ہمارا اپروو یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں اگر یہ اپروو کر دیں گے تو پھر یہ ہماری ریکویسٹ دے جائے گی اے جی آفیس کے پاس فار سینڈنگ دم منی تو منی آپ کے جو ہے وہ اے جی آفیس والے سینڈ کر دیں گے آپ کے گیون اکاؤنٹ نمبر میں امید ہے ویڈیو آپ سند آئی ہوگی آپ سند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کریں بیل آئیکنز رو پرس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ